بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ عدالت میں جو حکومت کی اپیل تھی اس پہ فیصلہ دیا گیا اور یہ فیصلہ اور یہ مقدمہ کیا تھا یہ مقدمہ تھا بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام کی جو اساسے ہیں جو اس ملک کی قوم کی امانت ہیں ان کے خلاف جب پی ڈی ایم حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ نیب لاؤز میں تبدیلی کی اور ای وی ایم کو ختم کیا یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پہ اس ٹولے کے لیے تھیں جو ہر کچھ عرصے کے بعد یا تو باریاں بدلتا ہے جو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جو ان کے حواری ہیں اور دوسرا انہوں نے الیکشن کو غیر شفاف کرنے کے لیے جو قانون پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بنے تھے ان کو ختم کیا یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی حملہ نہیں تھا یہ پاکستان کے عوام پہ حملہ تھا جس میں کہ ان کی امانت کو میں خیانت کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے وہ قوانین انٹریڈیوز کرائے تھے جس سے کہ الیکشن بھی شفاف ہوتے اور جو چور ٹولہ ہے ان پہ بھی ہار ڈالا جا سکتا لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ جو چور ٹولہ ہے جو مفاداتی ٹولہ ہے وہ ان کو یہ بات کبھی بھی یہ حضم نہیں ہوتی کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو اور نہ جو ہے تو صاف اور شفاف اکاؤنٹیبلیٹی ہو اتصاب ہو آج کا جو فیصلہ ہے یہ بنیادی طور پہ این آر او ٹو ہے اور یہ حکومت جو بھی قوانین پارلیمنٹ کے طرح اور پارلیمنٹ کے طرح ایسے قوانین پاس ہو رہے ہیں جس طرح کہ آپ نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا ہوگا اور آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے کہ یہ وہ فارم فورٹی سیون کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کے حقیقی نمائندے نہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایسے قوانین بنائیں گے جس سے کہ چوروں کو بھی تحفظ ملے آئین شکنوں کو بھی تحفظ ملے اور ایک غیر شفاف طریقے سے الیکشن کرا کے وہ جو پہلی ایمنٹ انہوں نے کیسل کی تھی ایوی ایم کی اس کے ذریعے یہ جالی پارلیمنٹ بنائی اس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ عوام کے نمائندے ہی نہیں تو جب عوام کے نمائندے نہیں ہیں تو وہ عوام کے فوائد یا ان کی انٹرسٹ میں کیا وہ قانون سازی کریں گے وہ تو ان کی انٹرسٹ میں کریں گے جو کہ ایک تولہ ہے جو کہ اس ملک کے غریبوں کا خون چوس لیا ہے انہی کی مفادات میں وہ قانون سازی کرے گا تو پارلیمنٹ نمبر ون ہم تو اس کو جالی پارلیمنٹ سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس میں جو اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے الیکشن ہوئے جس طرح سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا ان کا سمبل چینہ گیا اس کے باوجود سلام ہے پاکستان کے عوام کو جس نے اکثریت نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ان کے ہمارے اتیافتہ لوگوں کو ووٹ دیا جس قسم کی بھی بھونڈے انتخابی نشان تھے وہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ جب عوام فیصلہ کر دیتی ہے عوام کسی سیاسی پارٹی کسی سیاسی لیڈر کے بیچے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہر طرح کی آپ جالسازی کر لیں لیکن اللہ تعالی نے آپ کو شرم آیا ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گا ہے کس طرح سے فارم فورٹی سیون آیا کس طرح سے بعد میں جو انتخابی ٹریبونل ہیں اس پہ کس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بنا اور کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہر قسم کی ظلم و جبر اور غلط طریقے سے ان کو حراسان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو پاکستان کے عوام کی خواتین کو پولٹیکل لیڈرز کو جس طرح سے دیوار سے لگائے گیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے اب یہ جو قانون بنا ہے یہ جو کل پاس ہوا ہے سینٹ میں اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہوتے ہیں جو کے عوام کے نمائندے ہوتے ہیں انہوں نے ایک قانون پاس کی ہے کہ جو بھی یہاں پہ اسلام آباد میں جلسہ جلوس کرے گا اس کو تین سال یا دس سال کی قید دی جائے گی اور یہ کرایا کسے جا رہا ہے اپنے لوگوں سے پارلیمنٹیرین سے کرایا جا رہا ہے لیکن یہ پارلیمنٹیرین اگر اصل نمائندے ہوتے یہ اس قسم کے قانون پاس نہ کرتے این آر او ٹو اب دوبارہ رائج ہو چکا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے عوام پاکستان تحریک انصاف عمران خان استقامت سے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی آٹھ ستمبر کو انشاءاللہ جو جلسہ ہوگا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور ہماری قانون کی بالدستی اور عین کی بالدستی کی جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی اور انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو کیونکہ عوام اور اللہ تعالی کی جو دیئے ہوئے طریقے ہیں جو دیئے ہوئے اصول ہیں جو قرآن شریف میں کہا گیا ہے جج کے منصف پہ بیٹنا بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اچھے افسر ہوتے ہیں جو اچھے ججز ہوتے ہیں وہ اپنی معیات پوری کر کے اور شرافت سے اور عزت سے باہر چلے جاتے ہیں اس لیے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جس طرح کی قانون سازی آ رہی ہے یا آئی ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کے مستقبل پاکستان کے عوام کے مستقبل یہ تو لوٹ پوٹ کے چلے جاتے ہیں جو عام لوگ ہیں ان کی زندگی کو اجیرن مزید بنایا جا رہا ہے اس قسم کے قوانین سے اور اس ملک کے اساسوں کو لوٹا جا رہا ہے اور آج جو ہے تو چور سینہ تان کے پھرتا ہے اور جو شریف آدمے ہیں وہ سر جھکا کے پھرتا ہے تو جس ملک میں یہ ہو تو وہ ملک تو ترقی نہیں کر سکتا اور نہ وہاں پہ کوئی فورن انویسمنٹ ہوگی اپنے لوگ بھی جا رہے ہیں اور چلے جائیں گے جو رہ گئے ہیں تو یہ آج کے دن کا جو فیصلہ تھا یہ بنیادی طور پر ان آر او ٹو تھا اور ہم اس کو عوام کے درمیان یہ مقدمہ لے کے جائیں گے اور الٹی میٹ فیصلہ جو ہے تو عوام نے کرنا ہے بہت شکریہ